جب تب وہ حملہ کرتے ہیں اور ہم شہیدوں کی گنتی جہاں تہاں وہ بم اور گولیاں برساتے ہیں اور ہم لاشیں سمیٹتے ہیں دیش کے کئی کونوں سے خبر آتی ہے کہ انہوں نے پھر گھات لگا کر حملہ کیا اور ہم بس بیچارگی سے افسوس جتاتے رہ جاتے ہیں پر کب تک جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں دیش کے بڑھ رہے نقسلی حملے کی اس نقسلی حملے کی جو یقین مانی آنے والے وقت میں بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اسی نقسلی حملے کی آج جو تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ آپ کو دہلا کر رہا ہوں یہ ماتم یہ تصویر ہے یہ سلام یہ ماتمی دھن کب تک آخر کب تک کب تک ہم اسی طرح اپنے شہیدوں کی گنتی بڑھاتے رہیں گے چھتیز گڑ میں وہ خات لگا کر حملے کرتا ہے کاروں سے اتار اتار کر بے گناہوں کو گولیوں سے چھلنی کرتا ہے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر جشن مناتا ہے چھار گھن میں وہ راستے میں بم کا جال بچھاتا ہے بم سے پچھا ہے تو گولیوں سے پھون دیتا ہے خانی وردی اور سرکاری افسروں سے اسے خاص نفرت ہے اور اسی لئے وہ نہ صرف ان کی تاک میں رہتا ہے بلکہ ان کے ساتھ جنگلی جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے اور اسی جنگلی پن کے سب سے تازہ شکار ہوئے چھار گھن کے نوجوان اس بی عمرجی پلیہار جنہیں دمکہ کے نزدیک کاتھی کن میں کھیر کر نقسلیوں نے ماں ڈالا ان کے ساتھ پانچ اور سپاہی بھی شہید ہو گئے یہ دشمن کوئی اور نہیں بلکہ آنے والے وقت میں بھارت کا سب سے بڑا خطرہ ہے اسے ہم اور آپ نقسل کے نام سے جانتے ہیں یہ نقسل کیوں دیش کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے کیوں نقسلی حملے کو روپ پانا اتنا مشکل ہے نقسل کیسے حملے کی پلاننگ کرتے ہیں کیسے حملے کو انجام دیتے ہیں اور حملے کے بعد کیسے چشن مناتے ہیں نقسل سے جڑی ایک ایسی تصویر آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ کے رونٹے کھالے ہو جائیں گے ہماری گزارش ہے کہ کمزور دل کے لوگ اسے نہ دے گی کسے بھی حملے کو انجام دینے سے پہلے اور بعد میں نقسلی آخر کرتے کیا ہیں ان کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور واردات کو انجام دینے کے بعد ان کا کام کیا ہوتا ہے آج تک کے پاس موجود نقسلی حملے کا ایک ایسا ہی ایکسکلوسیف ویڈیو ہے جس کی تصویریں آپ کو چھک چھوڑ کر رکھتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو خود نقسلیوں نے اپنے آپریشن کے دوران شوٹ کیا ہے موسیقی نقسلی تانڈو کا سنسنی خیز ویڈیو لینڈ مائن بلاسٹ کا خوفناک منزر چاروں اور بکھری لاشیں تڑپتے پولیس والے اور لاشوں کی دھیر سے ایریا کمانڈر کی لائیو ریپورٹنگ 21 جنوالی 2012 نیا سال موسیقی حالی میں 36 گھڑ کی دربہ گھاٹی میں ہوئے نقسلی حملے نے بیشک پورے دیش کو ہلا دیا ہو لیکن بیہار جھارکھنٹ 36 گھڑ اور اندرپدیش جیسے کئی راجیوں کے لوگ ایسے حملوں کی آنچ سالوں سال جھیلتے رہی ہیں اور اب ایسے ہی ایک حملے کا وہ ویڈیو سامنے آیا ہے جسے دیکھ کر آپ کے خوش ہو جائیں گے آج تک کے پاس موجود اس ویڈیو میں جہاں ایک لینڈ مائن بلاسٹ کے بعد پولیس والے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہیں یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح حملے کے بعد لاشوں کی بے قدری کرتے ہوئے نقسلی انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر ایک جگہ جمع کرنے کے بعد ان کی گنتی کر رہے ہیں ویڈیو میں اس آپریشن کی کامیابی کے بعد نقسلیوں کا جشن اور نارے بازی کے منظر بھی گئے تھے دراصل جھارکھنڈ کے پلاموں اور گڑوہ زلے کے بارڈر پر 21 جنوری 2012 کو انجام دیے گئے نقسلی حملے کے بعد اس ویڈیو کو خود نقسلیوں نے ہی کھلمایا تھا اس حملے میں بھنڈاریا کے تھانا پرباری سمیت کل تیرا جوان شہید ہوئے تھے اس ویڈیو میں پردے کے پیچھے سے واقعے کا بیورہ دے رہے نقسلی ایریا کمانڈر کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ آخر کس طرح انہوں نے اپنے ساتھی کامریٹ سوشیل کو گرفتار کر غائب کیے جانے کے خلاف پردے کے طور پر اس کاروائی کو انجام دیا واردات کے روز اس علاقے میں گاؤں والوں نے سواست کرمیوں کو کبزے میں لے کر سڑک جام کر لیا تھا اور علاقے کے اس ڈیو ویڈیو سلہ پریشت کے اتھکش اور پولیس والے گاؤں والوں سے بات چیت کرنے گئے تھے لیکن اسی دوران نقسلیوں نے گھاک لگا کر حملہ کیا اور پولیس کی گاڑی اس لینڈ مائن ویسپورٹ کا شکار بڑ گئی خاص بات یہ تھی کہ یہ لینڈ مائن ایک پکی سڑک پر اس باریکی سے لگائی گئی تھی کہ اسے کھلی نگاہوں سے دیکھنا بھی ناممکن تھا لیکن جیسے ہی اس کے اوپر سے پولیس کی گاڑی گزری ایک زوردار دھماکے سے گاڑی کے پرخچے اڑ گئے آخر کیا تھی اس لینڈ مائن کے پیچھے کی سازش اور کیسے انجام دیا گیا یہ پورا واقعہ آپ دیکھیں گے تو دہل جائیں گے سپرطیم بینر جی ڈلی آج تک گھنے جنگلوں کے بیچ سے گزرتی پکی سڑک اور پکی سڑک کے بیچ رکھا پینسٹھ کیلو باروت نقصالیوں نے جھارکن کے گھڑوا میں جب اس حملے کو انجام دیا تو نہ صرف پولیس کی ایک پوری کی پوری گاڑی ہوا میں پچیس فیٹ اچھل کر دوڑ جا گی بلکہ راستے کے بیچ ایک چھوٹا سا تالا نمہ کٹھا بھی بن گیا 65 کلو بس پھوٹک سے کیا گیا دھماکا ہوا میں اچھل کر پچیس فیٹ دور جا گیری گاڑی اور پلت چھپکتے بیچ گئی تیرہ پولیس کرمیوں کی لاشی جی ہاں جھارکن کے گھڑوا زلے میں ہوئے اس نقصالی حملے کو یاد کر آج بھی لوگ کام اٹھتے ہیں اس حملے میں نہ صرف تیرہ پولیس کرمیوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ جس خطرناک طریقے سے اس واردات کو انجام دیا گیا نقصالی حملوں کی بات چلتے ہی آج بھی اس لینڈ مائن بلاسٹ کا ذکر ضرور ہوتا ہے اس ویڈیو میں ریکارڈ نقصالی کمانڈر کی آواز پر یقین کرے تو اس حملے میں انہوں نے پورے 65 کلو ویس پوٹک کا استعمال کیا اور پڑی ماترہ میں لگائی گئی اس بارود کا اثر یہ ہوا کہ جیسے ہی پولیس کی گاڑی لینڈ مائن کے اوپر سے گزری یہ خواہ میں اچھل کر پیڑوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی 25 فیٹ دور جاتی نہیں اس دھماکے میں جہاں گاڑی کے پرزے پرزے بکھر گئے وہیں اتنی اچھائی سے نیچے گرنے کی وجہ سے ہی زیادہ تر پولیس والوں کی موت ہو گئے لیکن جو پولیس والے زکمی ہونے کے باوجود بچ گئے نقصالیوں نے انہیں گاڑی سے کھیچ کر باہر نکالنے کے بعد جنگل میں ہی مرنے کے لیے چھوڑ گیا اس ویڈیو میں کچھ ایسے زکمی پولیس والوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو حملے کے ترنت بات تو تڑکتے ہوئے دیکھیں لیکن کچھ دیر بعد ہی ان کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا اور تو اور تب ان کراہتے پولیس والوں سے نقصالی ان کے افسر کے بارے میں بھی پوشتاج کر رہے تھے اور جب حملے کے شکار پولیس والوں نے بتایا کہ ان کے افسر اسی گاڑی میں تھے تو پھر نقصالیوں نے خوشیاں منائی اور تب باری آئی پولیس والوں کی بچی ہوئی گاڑی کو نستنابود کرنے کی اس ارادے سے سب سے انت میں نقصالیوں نے پولیس کی کبار میں تبدیل ہو چکی گاڑی کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اب لاشوں کا ڈھیر جمع ہو چکا تھا لہٰذا نقصالیوں نے شاسن تک سندیش پہنچانے کے لیے ان لاشوں کو پھر سے سڑک کے کنارے پہنچانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد ایک ایک کر سب ہی کی سب ہی لاشی مین روڈ تک لائی گئی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس طرح لینڈ مائن بلاسٹ کی خبر شہر دک جلدی پہنچے گی اور شاسن پر اس کا اثر زیادہ ہوگا اور اب پاری تھی حملے کی کامیابی کے جشن کی سپراتیم بینر جی دلی آج تک تو حملہ آپ نے دیکھ لیا تباہی آپ نے دیکھ لیا اب باری ہے موت کے جشن کی اس جشن کی جسے نقصالیوں نے جھارکھن میں تیرہ پولیس والوں کی لاشیں بیچھانے کے بعد رات کے اندھیرے میں منایا گاجے باجے اور مشانوں کے ساتھ نکالے گئے اس جشن کے جلوس کو دیکھ کر یہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نقصالی علاقوں میں لوگ کیوں ایک سمانانتر سرکار چلنے کی بات کرتے ہیں نقصالیوں کی یہ دو تصویر ایک دوسرے سے بے شک جدہ ہوں لیکن دونوں کا تعلق ایک ہی بارداد سے ہے پہلی تصویر میں جہاں گڑوا میں 21 جنوری 2012 کو ہوئے حملے کو انجام دینے کے لیے نقصالی باقیدہ میٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں وہیں دوسری تصویر میں اس حملے کے بعد نقصالیوں کے جشن کا ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں گڑوا کے ایک گاؤں میں نقصالیوں کی میٹنگ کا منظر قید ہے جس میں سبھی کے سبھی نقصالی 47 انساس اور ایسے لار جیسے نئے قسم کے اور خطرناک ہتھیاروں سے لیس ہیں جنہیں تھامنا ابھی بھی کئی راجیوں کی پولیس کے لیے ایک خواب ہی ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ گزرتے وقت کے ساتھ کتنا پیشیور ہو چکا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگا جا سکتا ہے کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں کے بیچ حملے کی سازش کا ذکر ہونے کے باوجود اس بات کی بھنک پولیس پرکشاسن کو کانوں کان نہیں ہوتی اور آخر کار ایک ایسی واردات ہو جاتی ہے جس کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے بہرحال اس واردات کے بعد اب نقسلیوں کے لیے جشن کا موقع ہے یہ جشن صرف خوشی منانے کا طریقہ پھر نہیں بلکہ سرکار اور عام لوگوں تک اپنی بات مہنچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے لہٰذا شام ڈھلتے ہی گڑوہ میں ایک وشال مشال جلوس نکالا جاتا ہے اس جلوس میں باقیدہ گیت سنگیت اور بینڈ باجے کا بھی انتظام ہے ساتھی بیچ بیچ میں نارے بازی بھی چلتی رہتی ہے دلی سے سپراتین بینر جی کے ساتھ آج تک پیو رو اور اب بات چاہ ٹرکوں کی ان چاہ ٹرکوں کی جس کے جب تلاشی لی گئی تو خود تلاشی لینے والوں کے پیروں تلے سے سمین کھی سکتے کیونکہ اس ٹرک میں اتنے نوٹ تھے جسے درجنوں لوگ سومبار سے گن رہے اور شاید بدوار تک گنتے ہی رہے آخر کیا ہے ان نوٹوں کا راز آئیے جانتے ہیں پہلا ٹرک دوسرا ٹرک تیسرا ٹرک چوتھا ٹرک اب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کبھی ٹرکوں کی گنتی نہیں کی پراج کر رہا ہوں جانتے ہیں کیوں کیونکہ دیش میں پہلی بار چار ٹرکوں نے اپنے اندر سے جو کچھ مغلا ہے وہ کسی کو حضب نہیں ہو پا رہا ہے سوچ سے پرے کی چیز ہے یہ یقین کر پانا مشکل کی کوئی ایک ساتھ چار چار ٹرک اس سے بھی بھر سکتا ہے اس سے جسے صرف گننے میں درجنوں لوگوں کو سیکڑوں گھنٹیں لگ جائیں پر ایسا ہوا ہے پہلی بار دیش میں ہوا ہے پر اس ٹرک کا سچ آپ کے سامنے اگلوں اس سے پہلے آئی ذرا آپ کو ایک ریلوے اسٹریشن لیے چلتے ہیں مومبائی سنٹرل ٹرمیلس ایک جولائی دو ہزار تیرہ رات کے سالہ آر بڑی کچھ دیر کے انتظار کے بعد آخر کار ٹرک اسٹریشن کے باہر پارکنگ کے قریب چار مینی ٹرک دکھائی دیتا ہے ٹرک دیکھتے ہی ٹیم تھاوا بولتی ہے اور چاروں ٹرکوں اور اس میں سوار ڈرائیور سبیت سیتالیس لوگوں کو حراست میں لے لیتی ہے اس کے بعد ٹیم یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے اس سیتالیس لوگوں کے ساتھ ٹرک کے اندر قریب ڈیڑھ سو بڑے بڑے بیگ دی ہے ان میں سے کچھ ہی بیگ کا موک کھولتا ہے اور ہنگامہ مچا دینے والی خبر سچ ثابت ہو جاتی ہے ہر بیگ روپے اور سونے کے زیور سے پھرا ہوا تھا نوٹ اتنے کہ گننا مشکل ہے گننا چھوڑی ہے اندازہ لگانا بھی مشکل کہ چاروں ٹرکوں میں دو ڈھائی سو کروڑ ہیں یا دو ڈھائی ہزار کروڑ روپے آخر اتنے روپے وہ بھی ٹرکوں میں بھر کر کس نے بھیجا کس کے لیے بھیجا کیوں بھیجا ظاہر ہے اس کا جواب ان سیتالیس لوگوں سے ہی مل سکتا تھا جو نوٹوں سے بھرے بیک کے ساتھ ٹرکوں میں بیٹھے تھے لہذا جب ان سے پوچھتا چھوئی تو پتا چھلا کہ ہراست میں رئے گئے سیتالیس لوگ دراصل نیجی کریئر سیوہ مہیا کرانے والے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق آنگڑیا برادری سے تھا ڈپارٹمنٹ کے افسروں کے مطابق نوٹوں کی برامتگی کے بعد سوموار رات سے ہی ان کی گنتی شروع ہو گئے مگر نوٹ اتنے زیادہ ہے کہ بھدوار سے پہلے گنتی پوری کرپانا نامنکن ہے فیریندر سنگھناوت مومبئی آج تک